موسیقی 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 پاکستان کی غیر ملکی کرنسی میں لمبے عرصے کا خرص لینے کی ریٹنگ گرائی گئی پچھ کے مطابق ریٹنگ میں تنزلی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں خطرناک حتہ کمی کے سبب کی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کا نوہ جائزہ کامیاب ہوگا پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کی سطح کم رہے گی مالی سال دوہزار تیس میں معمولی بہتری کا امکان ہے آئی ایم ایف کے بقایا دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے علاوہ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے دوست ممالک قرآن قرض رول آور کے ساتھ مزید پانچ ارب ڈالر دینے پر آماد آئے رقم کا ملنا آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ جنرل باجوا کے ساتھ کام کیا مجھے وہ سپر کنگ نظر نہیں آئے اپنے دور میں فوج کی مداخلت پر جنرل باجوا سے شکوا کیا تھا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں انتہاں لگتا ہے کہ جنرل باجوا عمران خان نے آئین شکنے کی ہے میری تین بار جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی کسی کا پیخام نہیں پہنچایا سابق وزرعظم شاہد خاکہ نباسی کی جینن کے پروگرام نیوز ایجز میں گفتگو بولے پارٹی اہدے سے تین جینرلی کو استفادے دیا تھا مریم نواز اگر وزرعظم بنتی ہیں تو کابینا کا حصہ نہیں بنوں گا الیکشن کرانا حکومت نہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اشیانہ سکینڈل نیب کے وعدہ معاف گواہ کا شہباز شریف کی خلاف بیان سے انحراف شہباز شریف کے وکیل کی نیب کے گواہ اسرار سعید پر جراح اسرار سعید بولے بی جی نیب سلیم شہزاد ڈیریکٹر محمد رفی نے دباؤ ڈال کر جھوٹی گواہی لی وہ میرے بیان کو شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے نیب ڈائریکٹر محمد رفی نے وارنگ گرفتاری دکھا کر پہلے سے تیار بیان پر دستخط کی آفر کی میرے انکار پر نیب نے گرفتار کر لیا اور دس دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا دوسرے ریمانڈ پر جیرمن نیب جسٹس ریڈائیڈ جعوید اقبال اور ڈی جی شہزاد سلیم میرے سل میں آئے دونوں نے کہا ان پر بہت پریشر ہے دستخط کردو ورنہ میری مشکلات بڑھ جائیں گی جیسے میں نے پہلے کہا کہ تم دوسروں پر الزام نہ لگاؤ تم خود سپر کرپٹ شخص ہو ملک کے جو فورن پالسی سے اس تم نے کھیل کھیلا اپنی مرضی سے جالی مقدمے بنا کر زبردستی کے گواہ بنا کر سیلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے چار سال اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہیں اگر چور تھے تو ثابت کرتے ہیں اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں تم عدالت نہیں جاتے ہیں تم عدالت سے استثناء مانگتے ہو کیا وہ ایک پلستر بان کے عدالت کو ہر روز یہ کہے گا کہ مجھے استثناء دو میں جواب دینے نہیں آسکتے ہیں عمران دور میں جھوٹے مقدمات اور جھوٹے گواہ بنائے گئے اسرار سعید کے بیان کے بعد عمران خان شہزاد اکبر اور سلیم شہزاد کو عدالت میں بولایا جائے وفاقی وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بڑا مطالبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالا خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل کھیلا پہلے کہا امریکہ پھر باجوا پھر شہباز شریف اور محسن نکوی نے سازش کر دی آج کہہ رہے ہو کہ کسی نے سازش نہیں کی دوسروں کو چور کہنے والا خود چور ہے پلستر کا بہانہ بنا کر نوچوانوں کو کہتے ہو کہ جیلیں بھرو کیا تم نے لوگوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے امران خان کی آج حاضری سے اس دسنا کی درخواست آئے عدالت نے سمات میں گیارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا عدالت نے گزشتہ سمات میں امران خان کو آج پیش ہونے کا آخری موقع دیا تھا سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور میں ہوں ثانیہ چوہدرے اس بولٹن میں رفان بشیر بھی ہمارا ساتھ دیں گے آخاص میں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے جیسٹس جواد احسر نے استفسار کیا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کیا آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں عدالت نے اپنا کام کر دیا اب انتظار کر رہے ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کو ریپورٹ جمع کر آنے کی ہدایت کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں کیا استفسار کیا گیا ہے کیا رمارس دیئے گئے ہیں بتانے کے لئے عبادالحق معظم موجود ہے عبادالحق بتائے گا آج اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور کیا رمارس دیئے گئے ہیں جج صاحب کے چانے سے لاہور آئی کورٹ کی جس سے جواز حسن نے تو ہی عدالت کی درخواست پر سماعت کی جو مقامی شہری کی جانگ سے دائر کی گئی ہے عدالت نے وقیل عظر صدیق کو یہ باور کروایا کہ آپ کو کیا جلدی ہے تیجلدی میں درخواست کیوں دائر کی جا رہی ہے کیا آپ کو عدالت پر اعتماد نہیں ہے کیا آپ عدالت کے اقامات کا مرگاہ بنانا چاہتے ہیں سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا آج جلاس ہو رہا ہے درخواست کو دار وکیل عظر صدیق میں نشان نہیں کی کہ کل ایک رسلیس جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنڈر پنجاب نے تاریخ کا نہیں دی معذرت کی ہے وہ کانونی تشریح چاہتے ہیں فیصلے کی وکیل کے مطابق کہ فیصلہ بالکل واضح ہے اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور پلس لیس سے یہی مطلب سامنے آتا ہے کہ گورنڈر تاریخ کا اعلان نہیں کرنا چاہتے ہیں تاہم عدالت نے یہ ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن کو کہ جو بھی پیش رفت ہوتی ہے اس کے بارے میں اپنی ریپورٹ جو ہے وہ عدالت نے پیش کی جائے یعنی عدالت نے الیکشن کمیشن سے ریپورٹ مانگ دی ہے بہت شکری ہے ریپورٹ مانگی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کی جد طرف سے بہت شکری آپ ہمیں تفصیلہ سے آگاہ کرے سہی عباد اللہ اسلام آباد کی بینکنگ کوٹ میں عمران خان کے خلاف فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کیس کی سماد ہوئی ہے عمران خان کی آج حاضری سے اس قصہ کی درخواست دائر فازل جج نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا یہ آپ نے میرا گزشتہ سماد کا حکم ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اگر آپ میری درخواست سن کر ریلیف دے دیں تو ہائی کورٹ نہیں جاؤں گا فازل جج نے مقصد یہ کہ آپ نے میرا آرڈر چیلنج کر رکھا ہے یہ ہائی کورٹ ضرور جائیں اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جیانن ادریس سباسی سیدریس کے احوان رہا سماد کا سامبات کی بینکنگ کورٹ میں یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے فورن ایکسچینج ایکس کے تحت جو یہ کیس کی سماد ہوئی ہے جس کی سماد عدالت کی معزز جرز رکشندہ شاہی جو ہیں انہوں نے کی ہے سماد شروع ہونے سے قبل ہی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا نمائندگان تمام تر جو ہے وہ باہر چلے جائیں جس پر ان سے سوال کیا گیا کیا یہ ان کیمرہ سماد ہے جس پر انہوں نے کہا کہ یہ میری عدالت ہے جیسے چلاؤں گی ویسے چلے گی آپ سب باہر چلے جائیں جس پر امران خان کے وقلہ کی جانب سے آج تیری دنیا دو پر حاضری سے استثناء کی جو ہے وہ درخواست بھی آہ دائر کی گئی جس پر آہ عدالت نے ایک استثار کیا کہ آہ جس پر امران خان نے کہا کہ میں نے ایک اور درخواست دائر کی ہے جس پر آہ جو میں جو بھی میں بات کہوں گا اس کی میڈیکل ریپورٹ کی صورت جو ہے وہ ثبوت موجود ہوں گے جس پر آہ جن پینکنگ کورٹ نے کہا کہ آپ نے میرے گزرستہ سماعت کا جو آرڈر تھا وہ آپ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے آہ جس پر وکیل عمدان خان نے کہا کہ اگر آپ میری درخواست سن کر ریلیز دینے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ نہیں جاؤں گا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے آہ جو ہے ہائی کورٹ آگر آہ چیلنج کر رکھا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ضرور جائیں اس پر عدالت میں آہ یہ رماغ دیتے ہوئے سماعت میں جو ہے وہ ایک آہ یارہ بجے تک کا جو ہے وہ وقفہ کیا ہے یارہ بجے تک آہ سماعت کو ملتوی کیا ہے تاہم سماعت شروع ہونے سے قبل ہی عدالت کی جانت سے جو میڈیا نمائندگان تھے اور جو اس کیس سے حد کا جو وقلہ جو دیگر کیسز میں پیش ہو رہے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ تمام تر لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جائیں اور ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ صحافیوں کی جانت سے کہ یہ عدالت کیا نا کیونکہ دیگر عدالتوں میں بھی ہم کیسز کور کرنے جاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے تفصیل بتائی ایک اور اہم خبر صدر کے انکار کے بعد حکومت کا منی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگایا جائیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ساڑھے تین بجے ہوگا ساکڈار فائنانس بل پیش کریں گے آج ہی مصدقہ کوپی سینٹ میں بھی پیش کی جائے گی بعد ازاں صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجوائے جائے گا وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز زمنی فائنانس بل کی منظوری دی وزیراعظم شہباہ صریف نے بل سے متعلق اتحادیوں کو اعتماد میں لیا وزیراعظم نے کہا کہ سادگی اور کفایت شاری کے لیے بڑے پیمانے پر پالیسی اپنائی جا رہی ہے جس کا بازابتہ اعلان جلد کیا جائے گا صدر مملکت کا انکار حکومت کی میری بجٹ کی منظوری کے لیے حکمت عملی تیار بل آج ایوان بالا اور ایوان زیری میں پیش کیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے آرڈنیس کی بجائے پارلیمنٹ سے میری بجٹ منظور کرایا جائے گا آج پہلے قومی سیملی اور پھر سائرنٹ میں بل پیش ہوگا بل سے متعلق راکین اپنی اپنی سفارشات دیں گے موسیقی